گوڈ بارننگ فرینڈز تو ابھی بجے صبح کے چھے ہیں اور دھوڑا بھی میرے پاس سوکے اٹھ کے آگئی ہے میں کر رہی تھی اپنی ایکسرسائز تو دھوڑا میرے پاس آکے لیٹ گئی ہے کہ ممی مجھے بھی یوگا کرنا ہے تو اس طریقے سے دونوں میرے ساتھی صبح اٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں نہا دوکے ہو گئی ریڈی بکوز ان دونوں کو جانا ہے کیٹا تو دیکھیں کیٹا جانے کے لیے ان دونوں نے اپنے اپنے فیبریٹ اپنے ہیر بینڈز لگ پاس آگئے اور اس کے بعد جنپ کر کے دکھا رہے ہیں کی ہم بہت بن گئے ہیں کبھی کچھ بن گئے ہیں اس طرح سے کر رہی ہیں دونوں بہت خوش آئی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں خوش ہوتا ہوتا ہے اوڈر ویس ایک ناک روتا ہوتا ہوتا جاتی ہے تو صور ور میں جا رہے ہیں ان دونوں کو کیٹا چھوڑنا ہے بکوز ان دونوں کا کیٹا نیچے ہی ہے ویلڈنگ میں تو بس ان دونوں کو نیچے چھوڑ کے آنے کے بعد ہم دونوں جائیں گے پارک میں وہاں پر تھو� اور اس کے بعد اپنی تھوڑے سا روٹین میں لارے ہیں ایکسرسائز کے ایکسرسائز کا روٹین سٹارٹ ہو جائے ایون سوروں کا سٹارٹ ہو جائے میں تو ڈیلی بیسیس کے پر جو ہے یوگا کرتی ہوں اور اس کے بعد ہمارا بریکفاسٹ ہو گئے اور اب ہم یہاں پہ میں دفیر میں بنا رہی ہوں ٹنڈے کی سبجی اور لوبیے کی سبجی یہ دیکھیں لوبیہ میں نے بھگو دیا تھا رات ہوئی بکوز مجھے اس مارکٹ جانے تو اس کے جلدی سارے کام نمٹاؤں گے اور اس کے بعد میں چلا رہی پورے گھر میں ویکیوم بکوز دھرار یہ جا چکے تو پورے گھر کو سب سے پہلے میں نے ڈسٹنگ کر لیا پورے پر سنگوالی ہے اور اس کے بعد میں سب چلاؤں گی پورے گھر میں ویکیوم ویکیوم چلانے کے بعد میں نہا دو کے ریڈی ہو کی جاؤں گی مارکٹ مجھے مارکٹ کا تھوڑا سا کام ہے تو مجھے وہ کر کیا نا اس کے میں جلدی جلدی گھر کے سارے کام کمپلیٹ کر رہی ہوں دھرار یہ نہیں ہوتی ہے تو جلدی جلدی گھر کے سارے کام کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتی ہے تو وہی پورے گھر کی بینڈ بجا دیتی ہے اتنا زیادہ فیلا دیتی ہے پورے گھر کو اور یہاں پر میں گھر سے نکل چکی ہوں میں نہا دو کے ریڈی ہو گئی تھی مجھے کچھ کام تھے مارکٹ میں کچھ مجھے ایکشنج کرانا تھا میں ٹی شٹ لے گئی تھی تو اس کا سائز گلت آگیا تو وہ ایکشنج کرانا ہے تو وہ گھر کے نیچے ہی مل جاتے ہیں بس تو یہاں سے میں نے لیے بس بس لینے کے بعد میں پہنچ گئی سیدھا وہاں پہ سٹور پہ اور اسٹور پہ پہنچنے کے بعد میں کوئی جو ٹی شٹ کا سائز ایکشنج کرنا ہے تو میں ٹی شٹ کا سائز دیکھ رہی ہوں وہ میں نے ایکشنج کرا لیا ہے اور اس کے علاوہ مجھے چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں لینے تھی دھراریہ کے لئے ربٹس لینے سے کلیچرز لینے تھے تو میں نے وہ ایک دو چیزیں لی جو جو مجھے دھراریہ کے لینے تھی اور اس کے بعد یہ دیکھ لیے جی ایرا ٹی وی ٹاور یہاں کا برلین کا تو فائنلی میرا کام ہو چکے اور اب میں جاریوں اپنے گھر کو بکوز دھراریہ بھی کیٹا سے آ جائیں گی تو اس پر جلدی جلدی میں نے سارے کام نمٹائیں اور یہاں پہ میٹرو آگئی ہے میٹرو لینے کے بعد میں پہنچوں گے گھر پہ تو میٹرو سے اترنے کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہے دیکھیں آپ کو ہر میٹرو سٹیشن ٹیسٹری کے کبورڈ لگا ملے گا جہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا کہ کس کس نمبر کی بس یہاں سے اسٹیشن سے جانے والی اور کتنی دیر میں جانے والی ہے مجھے لینے تھے 396 396 آنے والی تھی میں جلدی جلدی سے میٹرو سٹیشن سے بہار آئی میں نے بس لی اور فائنلی میں پہنچ گئی اپنے گھر پہ اور ایون ایک بچ گیا گھر جاتی سب سے پہلے میں لگاؤں گی سورو کے لئے لنچ تو یہاں پہ میں دیکھے ٹنڈے کی سبجی اور لوبیا بنا کے گئی تھی بکوز مجھے آتے ہی لنچ بنانا تو اس لئے میں لوبیا کی سبجی اور ٹنڈے کی سبجی بنا کے گئی تھی اور بچوں کے لئے میں چاول بنا کے گئی تھی کہ بچے بھی آتے ہی سب سے پہلے کھانا کھائیں گے تو دونوں بچے کیٹا سے آ گئے اور آنے کے بعد اٹھتا خوش ہے بکوز میں ان دونوں کے لئے پاپا کے پاس کہ پاپا کے پاس یا پاپا کے پاس سرپرائز ہے اپنے پاپا کے پاس آگئی ہے تو میں ان دونوں کے لئے ہاں پہ سلائن لے کے آئی تھی میں ہاں پہ پر پرائمگ گئی تھی اللہ اور بچوں کے لئے کچھ دیکھا ہوں مممی XL XXX XXX اس طریقے سے سٹوبری کی شیپ گریپس کی بنانا کی ووٹر میلن کی اس طریقے کی ساری شیپس اس کے اندر ہے تو اس طریقے سے بنا بنا کے مجھے دکھا رہی ہے ایون یہ گھنٹے ڈڑ گھنٹے تک اس ایکٹیوٹی کے اندر لگی رہتی ہے اور اسکول جانے کے بعد آپ دیکھ لیجئے آپ کہتے ہیں دھرار یہ دیکھ رہے ہیں کیسے دونوں کی جیکٹ شوز کہاں پڑے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے اور دونوں آتے ہی کھیلے میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے میں ان کا سارا سامان اٹھا کے رکھوں گے اور اس کے بعد ان کے لئے لے کیا ہوں گے لنچ بکوز ایک کیٹا سے آ چکے تو ان کا لنچ ٹائم ہو رہا ہے تو آنے کے بعد یہ آدھا ایک گھنٹہ اس طریقے سے ڈیلی پلے کرتی ہے اور اس کے بعد میں ان کو لنچ کراتی ہوں تو یہاں پر میں نے بنایا تھا ان کے لئے رائز تو یہاں پر آریا تو کھائی گی لو بھی ہو رائز دھرہ کھائی گی پین رائز تو یہاں پر دھرہ کو کھلا رہے ہیں اس کے پاپا کھانا اور آریا کو کھلا رہی ہوں میں اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں کس طریقے سے اپنے سلائن سے بھی پلے کر رہی ہیں تو فرینڈز اسی طریقے سے ان کا رہتا ہے اور اس کے بعد میرے کسٹمر آیا کسٹمر کیا وہ ان کی فیوریٹ آنٹی بن چکے جب بھی وہ آتی ہے ان کے لئے کچھ نہ کچھ گفٹ لے کے آتی ہے تو وہ ان کے لئے بابلز والا یہ لے کے آئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی ڈولز لے کے آئی ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہے کہ پاپا پاپا دیکھو آنٹی میرے کیا لے کے آئی ہیں یہ باپا آنٹی میرے کیا لے کے آئی ہیں یہ دونوں بہت زیادہ ہیپی ہیں ایون وہ کلر کا بھی اتنا دھیان رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے آریا کا فیوریٹ ریڈ اور پنک ہے تو اس کے لئے ریڈ پنک کلر کے لے کے جاؤں گی اور آپ دیکھیں سیریسے میں بہت ہی پیاری سی ڈول لگی مجھے بہت ہی سندرتی سندرتی بہت ہی پیاری لگی اور اس کے بعد ابھی ہو چکے رات کے بجرے آٹھ دھراریہ کا ڈینر ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے بھار کی بالکونی کے لائیٹ ٹون کرا لیا ہے اور آپ دیکھیں ہاں پہ سردیہ ہماری بالکونی ہماری فریج بنی رہتی ہے سارا فروٹ سب کچھ میں بھار رکھ دیتی ہے بکوز بھار مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے تو فریج کا کام ہمارا بالکونی کرتی ہے اور اس کے بعد دھراریہ دیکھیں کس طریقے سے رات کو بالکونی میں پلے کرنے کے بعد یہ اپنی ڈول کا شوز ڈھونڈ رہی ہے ممی میرے ڈول کے شوز کہاں گیا کیونکہ اس طریقے سے اتار اتر کے فیک رہی ہے یہ مانتی ہے نہیں بلکل بھی تو فائنلی اس کو اپنی ڈول کا شوز مل گئے تو اب اس نے اس کے کپڑے گھوم کر دیا ہے اس کے کپڑے اتار کے فیک دیا ہے اور اس کے بعد سب سے لاس میں میں رات کو لگاتا ہوں ڈش واش ہے پورے دن کے برطن میں اکھٹے کر کے اس کے اندر ایسے لگاتی رہتی ہو پانی سے نکال کے اور اس کے بعد لاس میں سب سے فائنل میں اس کو سو تو ٹائم اس کو اون کر دیتی ہو یہ ایون ایک ڈیٹھ گھنٹہ چلتا ہے تو رات کو چلا کے سو جاتی ہے صبح تک برطن واش ہو کے اور برطن ڈرائی ملتا ہے بالکل سیدھا بس ایک دم سے لگانے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اور اس کے بعد دیکھیں بچوں کو لگی تھوڑی سی بھوک اور انہوں نے بولا کہ ہمیں کھانا ہے فرنچ فریز بکوز کل سیچڈ ہے اسکول تو جانا نہیں ہے دونوں جگری ہیں تو ان دونوں نے کھائی تھوڑی سی فرنچ فریز اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے کرنے لگ گئے ڈروئنگ بکوز نو بج گئے ہیں بٹی ہے سونے کا آج نام نہیں لے رہے کہ ہمیں سونا نہیں ہے پلے کرنا ہے پلے کرنا ہے تو اس طریقے سے کریں گے پلے اور اس کے بعد چل رہے ہیں ان دونوں کی فول اون ڈرامو اور اب میں ان کو سلانے والی ویدن فائم مینٹس کے اندر تو اس سے پہلے انہوں نے بولا ممی فائم مینٹس فائم مینٹس تو فرنچ آپ کو میرا آس کا مینی بلوگ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹس کر کے جرور باتے